یا ایوہ اللہزین آمنو اے ایمان والو جس کا مطلب یہ ہے کہ بھائیمانو تم نہ انتظار کرت تمہارے ساتھ نہیں بات کرنے لگا یہ میری بات ایمانداروں سے ہے اگر کوئی بھائیمان اس کا انکار کرنا چاہتا ہے تو میں بھائیمان سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا اس کا نام ہے وجوہ الخطاب فن تفصیل ہے یا ایوہ اللہزین بات کی اٹھان استاد کہتا ہے سنو میرے شاگر دو پیر کہتا ہے سنو میرے مریدو بھائی کہتا ہے سنو میرے بھائیو باپ کہتا ہے سنو میرے بیٹو اس کا مطلب دائرہ گفتگو خطاب میں متعین ہو جاتا ہے کہ دائرہ گفتگو کیا ہے رب نے جب کہا یا ایوہ اللہزین آمنو دائرہ گفتگو متعین ہو گیا کہ اس سے یہودی مخاطب نہیں ہے نصرانی مخاطب نہیں ہے کوئی بدعقیدہ مخاطب نہیں ہے کوئی کہے وہ جی میں مرنے کے بعد زندگی نہیں تسنیم کرتا رب کہتا ہے تو بھائیمان ہے تیرے ساتھ میری بات ہی نہیں ہے کسی ایمان والے سے پوچھ وہ مانتا کی نہیں مانتا میں بات ایمان والوں سے کرنے لگا ہوں استعینو بالصبر والصلاح تم مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اچھا عالم علم حضرات بیٹھے ہوئے ہو یہ صبر آدمی کا فعل ہے نا نماز آدمی کا فعل ہے نا جتنے فعل ہیں یہ آراز کہلاتے ہیں جور تو نہیں کہلاتے یہ آر علم کے ہاں عقیدے کا مسئلہ ہے جور اور عرض جور ایک ایسی ذات کو کہتے ہیں جو ذات ذات کے طور پر قائم ہو اور عرض اس کو کہتے ہیں جو اس کے ذات کے سارے قائم ہو دونوں سے ویلیو کس کی زیادہ ہے جور کی جور زیادہ زور والا ہے عرض جو ہے اس کے سارے کھڑا ہے کب تک کھڑا رہ سکتا ہے جب تک کہ وہ ذات قائم رہے جب ذات کا زوال ہو تو پھر وہ عرض جو ہے وہ خود بخود زوال پذیر ہو جاتا ہے بعض وقت ایسا بیدہ ذات بھی قائم رہتی ہے لیکن وہ ٹائم کا پامند ہوتا ہے جب ٹائم گزرے تو پھر وہ عرض کہتا ہے سلام علیکم پریے خوف خدا دیوں ڈریے تے مار نہ کر یہ معصہ جوبن حسن نتوڑ نباہو کی اصدا پر معصہ ساتھ چھوڑنے والی چیز ہے تو جہور اور عرض کی بحث آل علم کے ہاں بڑی قابل قدر ہے جبکہ مدد مانگو سبر اللہ ہے نہیں ہے نماز اللہ ہے یہ تو بندے کا فعل ہے رب خود کہتا ہے کہ تُو سبر کے ذریعے سے مدد مانگ نماز کے ذریعے سے مدد مانگ یہ کیا ہے سبر اور نماز عرض ہے روح کیا ہے جہور ہے اگر عرض کے ذریعے سے مدد مانگ نہیں درست ہے تو نبی کریم علیہ السلام کی روح تو جہور ہے جہور کے ذریعے سے مدد مانگنا کیوں درست نہیں ہے بات سون جائی ہے نہیں آئی یوں سمجھیں کہ ایک لکڑی ہے آپ کی بول چال میں یہ جور کہلائے گی اس کے اوپر جو رنگ ہے یہ ارض کہلائے گا وہ اتر بھی سکتا ہے لگ بھی سکتا ہے لیکن لکڑی لکڑی ہے جب تک وہ قائم رہے گی اس کا اپنا رنگ تو اس کے ساتھ رہے گا یہ ایک ادنا سی مثال ہے بات کو سمجھنے کے لیے جو نبی کریم علیہ السلام تو اسلام کا جوہر ہے وہ کائنات کا پہلا جوہر ہے اور کائنات کا آخری جوہر ہے باقی جتنے جواہر ہیں اس کے ذریعے سے جوہر بنے ہیں اگر وہ نہ بنتا تو جوہر جوہر ہی نہ ہوتا تو جب اپنے آمال جو کہ ارض ہیں ٹیمپریری چیز ہیں ان کے ذریعے سے مدد مانگی جا سکتی ہے تو جو پوری کائنات کا ایک پرمنٹ وسیلہ ہے جو حضور علیہ السلام کی روح ہے وہ جوہر ہے اور ایسی جوہر ہے تمام جوہرات کی اصل ہے تو اس کے ذریعے سے مدد مانگنا کیوں درست نہیں جس وقت آدمی مر جاتا ہے تو اس وقت اس کی نماز قائم رہتی ہے نہیں کہا نماز ختم ہو جاتا ہے اور جو آدمی مر جاتا ہے اس کا سبر قائم رہتا ہے نہیں کیونکہ ارض تھا لیکن روح قائم رہتی ہے جو مطلب مٹ جانے والی چیز ہے اس کے ذریعے سے تو مدد مانگنے کو تو درست سمجھے جو پرمانٹ چیز ہے اس کے ذریعے سے مدد مانگنے کو ناجاز سمجھے کیوں بھئی درست نہیں出来 س surrounding ایمان ابدا على حبیبک خیر لشن55 ک الجھنمز موسیقی شکریه